دیش میں موجودہ سواست مصیبت کے بیچ بھی مہنگائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھوتری نے پہلے ہی جنتہ کی مشکلیں بڑھائی ہوئی ہیں تو وہیں اب ہوای قرآیا بھی مہنگا ہو سکتا ہے چوبیس اگست کے بعد آپ کو ہوای سفر کے لیے زیادہ قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے آخر کیوں مہنگا ہو سکتا ہے ہوای سفر اس ریپورٹ میں دیکھئے دیش میں پہلی موجودہ سواست مصیبت کے چلتے لوگوں کو تمام دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چوبیس مارچ کو جب پہلی بار پورن بندی کی گھوشنا کی گئی تھی تو اس دوران بیمان سیواؤں کو بھی بند کر دیا گیا تھا لیکن پھر بعد میں سرکار نے پچیس مئی سے گھریلو بیمان سیواؤں کو اڑان بھڑنے کی اجازت دے دی ساتھی بیمان میں سفر کرنے کے لیے تین مہینے تک قرائے کی سیما بھی تیہ کی گئی تھی حالانکہ اس دوران بیمان میں سفر کرنے والے یاتریوں کی سنکھیاں کافی کم رہی ہے چوبیس اگست کو تین مہینے کی سمیں سیما ختم ہو جائے گی ایسے میں امید جتائی جا رہی ہے کہ پچیس اگست سے ہوائی سفر مہنگا ہو سکتا ہے ان سب کے بیچ لوگوں کو انتر راشتریے بیمان سیوائیں شروع ہونے کا انتظار بھی ہے خبر ہے کہ اگلے مہینے سرکار کچھ دیشوں کے ساتھ ٹریول ببل بنا کر بیمان سیوائوں کو شروع کر سکتی ہے آپ کو بتا دے کی موجودہ مصیبت کے وقت ایک دیش دوسرے دیش سے بیمان سیوائیں شروع کرنے کا سمجھوتا کرتے ہیں سمجھوتے کے تحت دونوں دیشوں کے یاتری ایک دوسرے دیش میں سفر کر سکتے ہیں ایسے میں امید جتائی جا رہی ہے کہ اگلے مہینے سے کچھ دیشوں کے لیے انتر راشتری بیمان سیوائیں بھی شروع ہو سکتی ہیں لیکن بیمان کی رایا بڑھنے سے یہ سفر آپ کو مہنگا بڑھ سکتا ہے ڈی بی لائیب کی ریپورٹ